عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں ممید کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہیں اور آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پھر آن لائن کلاسز میں تمام سبجیکس کے بعد برپور ایک ویسی آپ کی قصر لوجیکل ریزنگ پر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کر دیں تو جی لوجیکل ریزنگ پر ایک ڈیٹیل ویڈیو اس وقت میں اپلوڈ کر رہا ہوں اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے بعد اگلی ویڈیو لیکچر میں ہم ایک آن لائن موک ٹیس آناؤنس کر رہے ہیں جو فائنل پرپیشن ہوگی ہماری 200 موس 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 امپورٹن ایم سی کیوز کا تو تھوڑی بات وہ ویڈیو لیکچر بھی اس چینل پر اپلوڈ ہونے جا رہا ہے چینل پر رہیے گا سبسکرائب کر دیں گے تو نوڈیفکیشن آپ کے پاس آتے رہیں گے اب لوجیکل ریزنگ کا جب پورا سلیبس دیکھا تو اس سے اندازہ ہوا کہ اسے چھے مختلف طرح کے کوشن آئیں گے آئیے ایک ایک کر کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک سوال ہوگا آپ کے پاس کریڈیکل تھنکنگ پر کریڈیکل تھنکنگ میں کیا کرنا ہوگا آپ کو would be separation of truth and falsehood reasonable or unreasonable یعنی آپ کو دو طرح کے سینٹنس الگ کرنے ہوں گے سچ اور غلط الگ کرنا ہوگا سچ اور جھوٹ الگ کرنا ہوگا اور کسی ایک میں آپ کے پاس reasonable evidence موجود ہوں گے اور کسی ایک میں آپ کے پاس reasonable evidence نہیں ہوگے ان دونوں کا آپ separate کریں گے اس کو ہم نام دیں گے critical thinking کا for example اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ suppose کیجئے آپ کو کہا جائے گا کہ پاکستان میں crime بہت بڑھ گیا ہے اور next کہا جائے گا کہ پاکستان میں آئس کریم بہت اچھی ملتی ہے تو آپ کو ان دونوں میں سے crime بہت بڑھ گیا ہے crime rate زیادہ ہو رہا ہے تو یہ آپ کے پاس طرح sentence ہو جائے گا اور آئس کریم اس طرح کے حساب سے false shoot ہو جائے گا چونکہ ان دونوں کا کوئی connection آپس میں نہیں بن رہا پھر سوال آنے جا رہا ہے letter اور symbol series پر یہ ایک example کے طور پر میں سوال آیا ہوں کہ دیکھو اس میں یہ symbol اس طرح بناوا ہے یہ اور اس طرح اس میں تینوں اس کے pattern پر بنے ہوئے دیکھو pattern دیکھنا صحیح ہے اب اگلے میں کیا ہو گیا یہ ایسے بناوا ہے اور ایسا آپ کے پاس w کی shape میں آیا ہوا ہے پوچھتا ہے تیسرا کیا ہوگا تو بھئی same pattern آئے گا نا تیسرا یہ ہوگا اس طرح آپ کے پاس letters اور number series آپ کو ڈھونڈنے ہوں گے آپ کو numbers کے square دیے جا سکتے ہیں بیچ میں missing number ہوگا آپ کو اس کو ڈھونڈنا ہوگا پھر آتا ہے sir logical deduction logical question ہوگا جیسے question ہے بچے کہتے ہیں sir ہم husband کا نام کیسے نکالیں بھائی missis کہا رہا ہے نا تو husband کا نام کیا ہے sir husband کا نام سکسی ہے مطلب اگر کہا جائے گا missis جببار تو ان کے میاں کا نام کیا ہے definitely جببار ہے تھوڑا دماغ چلا ہوگی نا انشاءاللہ تو یہ portion بہت اچھا ہو جائے گا logical problem میں puzzle type question آتے ہیں کیسے ہوں گے sir یہ question جیسے for example ایک سوال ہے lily buy is a song no song is prose some processes are epics یہ ایک puzzle دے دی ہے اب some pros are song اوپر کہتا ہے no song is prose پہلا option غلط ہو گیا some epics are lily bees some pros are epic no song is prose یہ بھی غلط ہو گیا some songs are lily bees یہ آپ کے پاس صحیح جواب ہو گیا تو یہاں پر آتا ہے آپ کے پاس option number three only is the correct answer تو اس طرح سے آپ کو puzzle form میں question دیا جاتا ہے پھر سوال آپ کو آتا ہے course of action ایک statement دیا جائے گا اس کے ساتھ دو course of action دیے جائیں گے اس میں سے ایک آپ کو choose کرنا ہوگا power supply of state x state x سے مرادتہ کوئی سا بھی state ہو سکتا ہے یہاں پر is terribly poor ایک علاقہ ہے جہاں پر power supply نہیں آ رہی vabda should urgently take action against the power type جنہوں نے بجلی چوری کیے ان کو جا کے پکڑیں یا government should generate more power تو sir course of action ہونا چاہیے government should generate more power کہاں چوروں کو جنہوں نے کھنڈا لگایا تھا ڈاوٹ فیس تاؤن کو پکڑیں گے government کو زیادہ power generate کرنا ہوگا اور last time پہ ہمارے پاس cause and effect آپ کو دو statement دی جائیں گی اور آپ کو اس میں سے ایک cause اور ایک effect معلوم کرنا ہوگا یعنی ایک وجہ ہوگی اور ایک اس کا اثر ہوگا the standard of living of people of park average income group has been rising since the last two years دو سال سے آپ کے پاس جو ہے وہ ایک عام آدمی جو عام ادنی کماتا تھا اس کا standard بڑھا ہے اچھا کھا رہا ہے وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے پاکستان ایک نومی has been showing a significant growth so this is the cause یہ وجہ ہے اور اس کا یہ effect ہے تو statement 2 is the cause and statement number 1 is the effect تو میرے بچوں امید کرتا ہوں کہ تھوڑا بہت میں clear کر سکا آپ کو logical reasoning پر اور اب اگلی ویڈیو لیکچر میں 200 most important mcqs کا انتظار کیجئے گا انشاءاللہ اس چینل پر آپ کے ٹیس تک اور آپ کے ٹیس کے بعد بھی یہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی تو چینل پر ساتھ رہیے گا اپنا بہت خیال لکھئے گا آپ سب لوگ اللہ حافظ